صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرنا ہے اس میں آج کل بہت سارے لوگ غلطی میں مقتلہ ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے بھول میں مقتلہ ہیں اس وجہ سے اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ سنن و آداب میں کھانے کے اور کھانے سے پہلے کی سنن و آداب چل رہے ہیں تو آج کا یہ مسئلہ بھی کھانے سے تعلق رکھتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کھانا اوپر بیٹ کر کھانا چاہتا ہے میس پر بیٹ کر کرسی پر ڈیننگ ٹیبل پر بیٹ کر کھانا چاہتا ہے تو کیا اس کے لئے شریعت میں اجازت ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ بھئی بلا عذر کرسی پر میس پر ڈیننگ ٹیبل پر بیٹ کر کھانا منا ہے سننا طریقہ کیا ہے کہ بھئی زمین پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھنے سے اپنے چھوٹے پن کا اظہار ہوتا ہے زمین پر بیٹھ کر کوئی آدمی آپ نے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے میس پر ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی ایک قسم کا تکبر آ جاتا ہے ایک قسم کے انانیت آ جاتی ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو نیچے بیٹھ کر کھانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے کوئی آدمی بہت ہی موٹا ہے بہت ہی بھاری ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتا زمین پر تو شریعت اس کے لئے بھی اجازت دے رہی ہے کہ بھئی نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہو یا پھر کوئی عذر ہے کمر کا درد ہے یا گھٹنوں میں تکلیف ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو ان کے لئے شریعت اجازت بھی دے رہی ہے کیونکہ آپ جو ہے زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو چلو میس پر بیٹھ کر کھالو کرسی پر بیٹھ کر کھالو ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھالو اس کی اجازت تو ہے مجبوری میں لیکن اس کو فیاشن بنانا اور اس کی عادت بنانا بغیر عذر کے یہ اچھی بات نہیں ہے خلاف سنت ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہمارا اپنا ہر عمل ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ